موسیقی ہم نجات حاصل کر سکیں اور اگر کسی کو ہلکی پھلکی سمٹم ہے یا کو معاملات پیش آ رہے ہیں تو وہ اس بیماری سے بچ سکیں اور ایسے لوگ جن کو یہ بیماری نہیں ہے وہ کم سے کم وہ اس ویڈیو کو جان کر نالج کو جان کر اپنی اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے دور ہی رہیں گے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ہمارا چینل وسیمٹیس فار ہیلتھ کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہیں تو آئیے دوستو اس بیماری کے سمجھتے ہیں اس بیماری کے سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ پکھانے والی جگہ پہ جلن سوزش خارش یا اچنگ بغیرہ ہوتی ہے اور اسی کا نام بواسید ہے اگر یہ بیماری بڑھ جائے تو پھر بعض اوقات بہت زیادہ مسے اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس بیماری میں ہم نے اس چیز کو فوری طور پر جج کرنا ہے اور فوری طور پر کسی قریبی معالج کی طرف رجوع کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بیماری کی وجوہات ہیں اس بیماری میں بیشمار وجوہات ہیں لیکن ایک جو سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ قبض کا رہنا قبض اس بیماری کی جڑ ہے یعنی کہ ام الامراز ہے اور دوسری اس کی بڑی ہوئے پروسسٹ خورات جو ہم کھاتے ہیں جیسے برگر ہے پیزے ہیں ڈبو روٹیاں ہیں یعنی کہ فائن آٹا کی جو چیزیں کھاتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں دوسری اس کی اہم وجہ فاسٹ فوڈ ہے تیسری اس کی اہم وجہ پانی کا کم پینا ہے کیونکہ ہم پانی بہت کم پیتے ہیں اور اب پانی صحیح وقت پر نہیں پیتے یعنی کہ بھگدار کو اپنی پوری نہیں کرتے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بھار بھی کیوں کا بہت استعمال کرتے ہیں شادی بیاہوں میں ہم جا کر گوشت کا بے تہاشا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم صلاحات کا استعمال بہت کم کرتے ہیں اور دوسری ایک اور آپ کو بات کلیر کر دوں کہ جو فروٹ ہے یہ ہمیں اس بیماری سے بہت زیادہ دور رکھتا ہے لیکن فروٹ تب ہی ہمیں فائدہ دیتا ہے جب ہم اس کو کھانے کے بعد کھائیں تو ان جوہات کی بنا پر ہم ان بیماریوں سے کافی دور رہ سکتے ہیں اور یہی بیماریاں ایسی ہیں جو اس بیماری کو پیدا کر رہی ہیں آئیے ناظرین اس کی تھوڑی سی علامات کے بارے میں شیئر کرتے ہیں اس کی علامات میں سے جو سب سے پہلی علامت ہے جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتائی کہ پھانے والی جگہ پہ بہت درد یا خارش یا جلن ہوتی ہے اور جب یہ سور کے الگمیر ہو جاتی ہے تو بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو لہٰذا دوستو آپ اس کی تھوٹی سی علاج کی طرف آتے ہیں تاکہ اس بیماری کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ مجھے شفا دے مجھے اس بیماری سے نجات دے کیونکہ یہ بیماری خطرناک تو نہیں ہے لیکن تکلیف دے بہت ہے اس میں تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے کھانا پینا آنا جانا بیٹھنا سٹنگ ورک کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے ڈرائیوروں کے لیے تو خاص طور پر بہت ہی مشکل صورتحال پیش آ جاتی ہے تو لہذا سب سے پہلے اللہ سے دعا کی جائے سورہ قریش اس بیماری کا بڑا اچھا وظیفہ ہے دس سے اول آخر دروشی پڑھ کے دس سے بارہ دفعہ گیرہ دفعہ سورہ قریش کو پڑھا جائے اللہ تعالی اس سے بڑی شفا دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سب سے جو پہلا آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی مقدار کو بڑھانا ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین میں پانی زیادہ ہو جائے اور ایک پانی کے اس بیماری کے حوالے سے پانی کا فارمولا آپ کو بتاؤں کہ کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ نے دو گلاس پانی پینے ہیں گھونڈ گھونڈ کر گھونڈ گھونڈ لے کر پی یعنی کہ کھانے ہیں نوٹ پینے ہیں یعنی کہ ایک ایک گھونڈ اندر نگل کے آپ نے دو گلاس استعمال کرنے ہیں اس سے اس بیماری میں بہت زیادہ فاقہ دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اپنی خوراک میں سلاحات کا لازمی استعمال کریں یعنی کہ فائبرز کا خوراک میں ہونا بہت ضروری ہے فائبر تمام سلاحاتوں میں گاجر مولی اور اس کے علاوہ تمام فروش میں ہوتا ہے اس کا ضرور استعمال کریں بھلوں کا استعمال کریں زرست زیادہ کریں اور پروسسٹ خوراک سے بچیں جس طرح جو بریق فائنٹے سے جو بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگرہ جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جب بھی واش روم میں جائیں تو وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور زیادہ زور نہ لگائیں ان دونوں وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ اس بیماری میں اضافہ دیکھا گیا ہے مسے اس وجہ سے زیادہ دیر واش روم بیٹھے رہنے سے زور لگانے سے مسے بہت بڑے ہو جاتے ہیں بلڈ پانا لازمی ہو جاتا ہے اور تکلیف میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے حمد کر کے بس واش روم میں زیادہ دیر نہیں رہنا اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ٹپن نبی کی ایک بڑی اچھی پروڈکٹ ہے اور اس کا نام ہے انجیر اگر انجیر کا استعمال کیا جائے اور بہت اس میں فائدہ مند ہے بلکہ اس کے ساتھ جوڑوں کے دردوں میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور انجیر کو استعمال اس طرح کرنا ہے انجیر کو دودھ میں یا پانی میں تین انجیر یا پانچ انجیر کو دودھ یا پانی میں اس کو ڈال کے رکھ دینا ہے اور صبح انجیر بھی کھالے نہیں ہیں اور وہ دودھ یا پانی بھی آپ پی سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو کوشش کریں کہ کھانے میں آپ ایسی چیزیں کھائیں جو سبز پتوں والی سبزی ہیں اس سے زیادہ یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے دوستو ایک نسخہ ہے جس میں تارہ میرا اور زیرہ سے فائد آتا ہے یہ دونوں چیزیں اگر ہنڈر ہنڈر گرامز لے لی جائیں مکس سین کونٹیٹی میں ان کو پیس کے رکھ لیا جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس کے ساتھ دوستو اگر تھوڑا سا یہ ریٹھے کا چھلکا کلمی شورا اور تارہ میرا اگر یہ تینوں چیزوں کو ریٹھا کلمی شورا اور تارہ میرا اگر تینوں کو ہنڈر یا نہیں کہ ایکول ہم وزن بیٹھ میں لیا جائے اور ان کو گرینڈ کر لیں ان کو پیس کے خالیا جائے آدھی چمچی صبح آدھی چمچی شام تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے ذرا تھوڑا سا کڑوا ہے اس لیے تھوڑی سی مت کر کے استعمال کریں اور کھانے پینے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا فروٹ سبسیاں تو کھائیں لیکن کھانے پینے میں آپ کوشش کریں انڈے کا استعمال نہ کریں گوشت کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ کھٹی چیزیں بلکل بند کر دیں کیونکہ کھٹی چیزوں سے یہ بیماری کافی بڑھتی ہے بزار کے کباب ٹکے اوجریاں وغیرہ سے احتیاط کریں اور اس کے ساتھ آپ کو یاد رکھیں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے کھانا وقت پر کھانا ہے بے وقت کھانا نہیں کھانا رات کو لیٹ کھانا نہ کھائیں تو انشاءاللہ ان نسکوں کی بیماری بلکل زیرو ہو جائے گی اور ان ہدایات اور جو بجوہات آپ کو بتائیں ہیں ان کو فالو کرنے سے نہ صرف ہماری بیماری ختم ہو جائے گی بلکہ ہم آئندہ بھی بیماری سے بچ جائیں گے اور ایسے دوست جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے اللہ کے فرم و حضرت سے وہ اس بیماری سے بچے رہیں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو ہمیں بیماریوں سے بچائیں آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی